جی سلام دیکھوں کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے عمراء خان صاحب کے پاس سرے چوبیس گھنٹے بچیں چوبیس گھنٹوں میں عمراء خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے یہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اس وی لاکھ میں بتائیں گے اور موید پیرزا صاحب جو ہمارے انکر پرسن دوست تھے انہوں نے کیا کر دیا اور کیوں پورے پاکستان کے اندر لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور ایون پاکستان تحریک انصاف بھی اب انہیں آن نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجہت ایس خان صاحب جو ہمارے انکر دوست تھے وہ بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکرز انہیں آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ کیوں اس ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اسی وی لاکھ میں بتائیں گے ڈکٹر موید پیرزادہ اور وجہت ایس خان میرے کلیک تھے اور میں دل سے ان دونوں کا احترام بھی کرتا تھا بڑے اچھے میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوئے لیکن پچھلے دنوں جو دو ٹویٹس ہوئیں آپ یقین کریں کہ میرا دل اس پہ بہت زیادہ دکھا موید پیرزادہ صاحب نے جو ٹویٹ کی وہ انتہائی دلچسپ ہے ان کا یہ کہنا تھا اب یہ ٹویٹ انگلش میں ہے لیکن میں آپ کو اردو میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ آپ نے پاکستان امیگریشن نائنٹین ففٹی سیون میں یہ شاید انیس سو ساون میں پاکستان تشریف لائے تھے کیونکہ کشمیری ہیں تو یہ شاید انڈین کشمیر سے پاکستانی کشمیر کی طرف آئے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ آپ نے انیس سو ساون میں پاکستان آنے کے بجائے آپ کسی یورپین کنٹری میں کیوں نہیں چلے گئے کیونکہ آپ نے جب داؤ میڈیکل کالے سے ایم بی بی اس کیا تھا تو آپ کو پھر ملک سے باہر چلے جانا چاہیے تھا اور آپ کی وجہ سے اب ہم سفر کر رہے ہیں اور ہماری ایڈنٹیٹی جو ہے وہ فیک ہے اور اس میں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے تو محید پیرزادہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد جو تھے انہوں نے پاکستان آ کے گلتی کی اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ انہیں لے کے کسی ویسٹرن کنٹری پہ چلے جاتے جبکہ دوسری طرف وجہت ایس خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انیس سو پینسٹھ میں سیالکورٹ انڈیا کے قبضے میں چلے جانا چاہیے تھا کیونکہ سیالکورٹ کے اندر صرف دوی چیزیں ہیں جو آج تک پیدا ہو سکی ہیں ایک فٹبال ہے دوسرا خاجہ آصف صاحب ہے تو یہ دونوں جو خیالات ہیں ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ محید پیرزادہ صاحب کو اگر عزت ملی ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے ملی ہے اگر یہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ہوتے جو کہ ابھی بھی یہ امریکہ کے اندر ہیں تو یقین کریں کہ یہ چھوٹی سی جاب کر رہے ہوتے اور نہ ان کو کوئی شخص جان رہا ہوتا نہ ان کی کوئی عزت ہوتی نہ کوئی سیاسی جماعت ان کو بلاتی اور وہاں پہ صرف یہ بریڈ اینڈ بٹر کے اوپر گزارہ کر رہے ہوتے لیکن یہ پاکستانہ جس سے محید پیرزادہ کو نہ صرف عزت دی بلکہ انہیں سکریم بھی فرام کی پھر بڑی سیاسی جماعتیں ان کو بلاتی رہیں اور اس کے بعد جو احسان فراموشی محید پیرزادہ صاحب نے کیے وہ حیران کون ہے اور اس سے پہلے جس والد کا یہ نام لے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دبائی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کے والد جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے اور یہ ان کے بیٹ کے قریب بیٹ کے انہوں نے ان کا انگوٹھا لے کے ایک ویل تیار کی اور ان کے مردہ انگوٹھا جو تھا وہ اس ویل کے اوپر لگا دیا اور کیمرو کے اندر وہ باقیدہ کیپچر ہو گیا پھر ہسپتال کی انتظامی آئی اور انہوں نے ڈاکٹر محید پیرزادہ صاحب کو وہاں پہ گرفتار کر لیا اور اس کے بعد پاکستان میں ان کے جو دوست تھے انہوں نے بڑی مشکل سے انہیں وہاں سے چھڑوایا اور دوبارہ یہ پاکستان آئے تو جس والد کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس والد کا تو مردہ انگوٹھا یہ ایک جیلی ویل پہ لگا رہے تھے اور اس وقت ان کے جو کچھ دوست جو پاکستان کے اندر تھے وہ اور چودی منیر صاحب جو میاں نوازشی صاحب کے رشتہ دار ہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ کے سمدھی ہیں انہوں نے ان کی مدد کر کے ان کو وہاں سے چھڑوایا تھا اور یہ مدد جو تھی میاں آمر صاحب نے جو دنیا ٹیلویجن کے مالک ہیں ان کے کہنے پر چودی منیر صاحب نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کی جان چھڑا کے انہیں پاکستان لائے گیا تھا اور اس کے بعد بھی پھر یہ ٹیلویجن سکرین پر بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے رہے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کو فل سپورٹ کرتے رہے پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آئی ایس پی آر کے اس وقت جو ڈی جی تھے وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور یہ میکسیمم ٹائم راول پنڈی میں ان لوگوں کے ساتھ گزارتے تھے لیکن آج وہی محید پیرزاد صاحب پاکستانی ہونے میں پر شرمندہ ہیں تو ظاہر ہے آپ پاکستانی تو ہے نہیں آپ کے پاس تو دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے بلکہ یورپین ملک کا پاسپورٹ ہے تو آپ اس کو انجوائی کریں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ فلیٹ آپ کا ہے وہاں پہ آپ امریکن کی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کہ آپ وہاں پہ انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کے اپنے ملک کا مقدمہ لڑے پاکستان کے ساتھ تو اب آپ کا کوئی تعلق نہیں بنتا اور جب آپ شرمندہ ہیں کہ آپ کے والد آپ کو نائنٹین ففٹی سیون میں وہ یہاں کیوں آگئے اور انہیں کسی اور ملک میں چلے جانا چاہیے تو اب تو آپ کسی اور ملک میں چلیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ مہد پیرزاہ صاحب کو باہر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں آپ زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے انہیں چاہیے کہ یہ ہم پہ چھوڑ دیں ہم اس ملک کو جیسا دیکھنا چاہتے ہم کوشش کر کے ویسا دیکھ لیں گے اور اگر انہیں زیادہ تکلیف ہے تو پھر بیترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا پاسپورٹ سرینڈر کر کے اور یہ ڈیکلیئر کر کے کہ جی میں باہر کے ملک کو چھوڑ کے میں پاکستان آ رہا ہوں پھر یہاں کھڑے ہو کے جہاد کریں اور پھر اس ملک کے لیے بات کریں باہر بیٹھ کے دوسرے ملک کا پاسپورٹ جیو میں ڈال کے وہاں اپنے بچوں کو پڑھا کے وہاں سے پیسے کما کے آپ کو پاکستان کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے پھر ہم وجہات ایس خان صاحب کی طرف آتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ جنرل راہیل شریف صاحب کے دور میں فوج کے ساتھ ساتھ چلتے تھے بلکہ مجھے یہ بھی بتایا جنرل باجو صاحب نے ایک مرتبہ کہ جنرل راہیل شریف کے جو صاحب زادے تھے جو وجہ صاحب کی ان کے صاحب بڑی دوستی تھی اس وجہ سے وہ آرمی چیف کے بڑے قریب تھے اور وہ افواج پاکستان کے کورسیز میں جا کے باقاعدہ لیکچر بھی دیا کرتے تھے پھر وہ مختلف جہازوں میں بیٹھتے تھے پھر وہاں سے ویڈیوز بناتے تھے پھر ویڈیوز آن ائر ہوتی تھی دنیا ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کا پروگرام ہوتا ہوتا تھا کبھی یہ ٹپ میں لیڑ جاتے تھے کبھی یہ جہاز پر چڑ جاتے تھے کبھی میدان کے اندر دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے تو ان کے پروگرام ہوتے تھے پروگرام دیکھے جاتے تھے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن جب جنرل راہیٹ شیز صاحب کا دور ختم ہوا جنرل باجوہ صاحب آئے تو پھر ان کی پوری کوشش تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی فٹ ہو جائیں لیکن انہوں نے ان کے لیے دروازے بند کر دیئے تھے کیونکہ جنرل باجوہ صاحب ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے پھر ان کے تھوڑے سے تعلقات خراب ہو گئے پھر چینل سے یہ فارق کر دیئے گئے پھر آہستہ ایسا یہ ملک سے باہر چلے گئے پھر عمران خان صاحب کا دور ختم ہو گیا تو پھر یہ جو دوری تھی وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی اور آج یہ نہیں اس چیز کی بڑی تکلیف ہے کہ سیالکورٹ پاکستان کے اندر کیوں ہے یہ انڈیا کے اندر کیوں نہیں چلا گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ وجہ صاحب کیونکہ خود بھی اب فارن نیشنل ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں اور اس کے بعد میں ان تمام لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو پروان چڑھایا تھا جنہوں نے ان لوگوں کے اندر حبل وطنی دیکھی تھی جن کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہیرے ہیں جو آپ کے جو ایبییکٹیو ہے تو میرا خیال ہے ان سب کے سر بھی آج شرم سے جھک جانے چاہیے کہ انہوں نے کن لوگوں پر انویسمنٹ کی انہوں نے کن لوگوں کو پروان چڑھایا انہوں نے کن لوگوں کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کن لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو عمران خان صاحب کی لانچنگ کے تھا پھر اس کے بعد جو میڈیا کی لانچنگ کے تھا پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایک پورا برگیٹ ڈویلپ کرنے کا پروجیکٹ تھا وہ بری طرح فیل ہوا ہے اور جن لوگوں کا یہ پروجیکٹ فیل ہوا ہے ان سب کا اعتصاب بھی ہونا چاہیے اور ان سب کو شرمندگی سے مادت بھی کرنی چاہیے قوم سے کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی پیداوار کی وجہ سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا وہ شاید ماضی میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا تو یہ سب لوگ انیس سو اکتر ہیں اور یہ ایسے ہی انیس سو اکتر ہیں لوگ ان کے پیچھے تھے ان سب کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تو اب امران خان صاحب کے کیس کی طرف آتے ہیں کل امران خان صاحب کے دو کیسز بیک ویک چل رہے تھے توشہ خانے کا کیس تھا جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں وہاں پہ بوشا بیمی نے اپنا نیا وکیل جو ہے وہ پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پرانے وکیل ہیں شہواز کوسا تھا وہ کیونکہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے تو آپ ہماری طرف سے نیا وکیل لے لیں اس میں جج صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے جو کاروائی ہے اسے ملتوی کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتا کیونکہ یہ دسمہ وکیل ہے آپ کا اور آپ جان بوچ کے اس کاروائی کو محتل کرنے کے لیے اس میں تاخیر پیدا کرنے کے لیے بطور سٹیٹیجی آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں لہذا میں اس کو الاؤ نہیں کرتا پھر اس کے بعد جب وکلا کی طرف سے اعتراض شروع ہو گیا تو پھر جج صاحب نے ان کا حق جرہ اسے مطل کر دیا اور کہا کہ نہیں اب میں کسی قسم کی جرہ کی آپ کو اجازت نہیں دیتا بیس جو گواہ تھے توچھا خانہ کیس میں اور سولہ گواہ کیونکہ بھوگ چکے تھے چار گواہ رہ گئے تو اس کے بعد جج صاحب نے نیب سے پوچھا کہ کیا آپ مزید گواہ بھوگتانا چاہتے ہیں تو نیب نے کہا نہیں جی ہمارے سولہ گواہ بھوگت چکے ہیں اب ہم اپنے جو چار گواہیں ان کو واپس لیتے ہیں اور انہی سولہ گواہوں کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر دیں جیش صاحب نے اس کے بعد ڈیکلیر کیا کہ کل عمران خان صاحب کی 342 کے تحت ان کا بیان ریکارڈ ہوگا اور اس وقت سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ یہ جو اعتراضات ہیں ان کو قبول کرتے ہیں یا آپ اپنے الزمات کو مشرد کرتے ہیں اور اگر خان صاحب اسے مشرد کر دیں گے تو پھر ڈیفنیلی گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا تو آج توشہ خانے کے اندر فیصلے کا امکان موجود ہے کیونکہ جو ہی عمران خان صاحب کی گواہی مکمل ہوگی تو اس کے بعد یہ فیصلہ بھی ہولڈ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی وقت بھی توشہ خانے کا فیصلہ ہو جائے گا جب یہ کیس چل رہا تھا توشہ خانے کا تو اس وقت عمران خان صاحب کو وائرلیس پہ بلایا جا رہا تھا کہ آپ سائیفر کیس کے اندر بھی پیش ہوں کیونکہ کل دونوں کیس سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے تھے ایک سائیڈ پہ توشہ خانے کا کیس تھا دوسری سائیڈ پہ سائیفر کیس تھا اور سائیفر کیس بھی صبح دس بجے شروع ہوا اور سب سے پہلے جب آزم خان صاحب کی گواہی کا وقت آیا تو اس وقت ظاہر سرکاری وکیل تو موجود تھے اور انہوں نے جب جرہ کرنے کی کوشش کی تو فوری طور پہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ذلکو نیسکندر وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی میں جرہ کرنا چاہتا ہوں جیسے ہم نے ان کو علاو نہیں کیا انہوں نے کہا جی جب آپ کو بلایا جا رہا تھا تو آپ پیش نہیں ہو رہے تھے اور اس وقت آپ کی طرف سے التوا کی درخواستیں آ رہی تھیں لیکن اب کیوں کہ ہم نے سرکاری وکیل کا بندوبست کر لی اور اس پہ بڑا سرمایہ لگایا پاکستان کا تو میں آپ کو علاو نہیں کر سکتا اس پہ شاہ محمود کوئی صاحب غصے میں آگئے وہ سٹیج پہ شڑ گئے اور اس پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جیج صاحب کے ساتھ متھا مارنا شروع کر دیا جس میں جیج صاحب کی طرف سے بھی سختی کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن جس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں جس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو عدالت سے نکال دوں گا اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جس پہ شاہ محمود کوئی صاحب سٹیج سے نیچے اترے اور جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے لیکن وہاں سے بھی وہ لکمیں دیتے رہے پھر عظم خان صاحب تین منٹ میں بھگت گئے اس کے بعد عصب مجید صاحب تھے فیصل ترمزی صاحب تھے سحیل محمود صاحب تھے اور اس میں یوسن نصیم کھوکر صاحب بھی تھے اور پھر کوشش یہ کی جاری تھی شاہ محمود قریش صاحب اور عمران خان صاحب کے مقلہ کی طرف سے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انٹر ہو سکیں لیکن جایس صاحب نے ان کو آلاو نہیں کیا اور ان سے کہا جی آپ عدالت سے چلے جائیں جس کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریش صاحب کے مقلہ وہاں سے نکل گئے اور صرف سرکاری مقلہ رہے گئے تو اس کے بعد شاہ محمود قریش صاحب میڈیا سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنا آخری کارڈ بھی استعمال کیا انہوں نے کہا جی کہ جب یہ سائفر آیا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک تین رکنی کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی تھا جس میں اسود عمر صاحب بھی تھے جس میں پرویت خٹک صاحب بھی تھے ہم ٹائم لے کے جنب باجر صاحب کے پاس کے اور جنب باجر صاحب کا جو سن روم ہے آرمی چیف کا آرمی چیف ہاؤس کا وہاں پہ ہم جا کے بیٹھے اور ہم نے پھر ان سے بات کی کہ اس قسم کا سائفر آیا تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے تاکہ ہم امریکنز کو روک سکیں کہ وہ انٹرونشن کیوں کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر پھر اسود عمر صاحب اور پرویت خٹک صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور میں اکیلا جنب باجر صاحب کے پاس رہے گیا تو میں نے جنب باجر صاحب سے کہا کہ آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے تو جنرل باجر صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریص صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ حرکتیں بند نہ کی تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بارہ بارہ سال قید ہو جائے گی تو آپ اس قسم کی حرکتیں بند کر رہے ہیں اور اس کے بعد شاہ محمود قریص صاحب نے کہا کہ میں جنرل باجر صاحب کی جام بلانا چاہتا ہوں اور میں حلفاً یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں ان کے سامنے کہ مجھے جنرل باجر صاحب نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جب ملاقات ان کی بائیس اگرس کو ہوئی بائیس اگرس دوہزار بائیس کو تو اس وقت بھی جنرل باجر نے ان سے یہی کہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بائیس اگرس کو ملاقات نہیں ہوئی تھی یہ بارہ اگرس کو ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یہ بات ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں جنرل باجر صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ سائی فر کو زیادہ نہ طول دیں اس میں پاکستان کی بھی بدنامی ہے اور آپ کی بدنامی بھی ہے آپ کو سارے دروازے بند نہیں کرنے چاہے یہ بات درست ہے کہ جنب باجوہ نے اس وقت عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا لیکن شاہ صاحب کو شاید غلطی ہوگی انہوں نے بائیس اگس کہہ دیا جبکہ یہ بارہ اگس یا گیرہ اگس کی بات ہے بہرحال اینہی ہو اس کے بعد انہوں نے یہ کارڈ کھیلا اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ میسج باہر جائے گا تو اس کے اوپر ایشو بنے گا لیکن کوئی خاص ایشو نہیں بن سکا اس کے بعد عمران خان صاحب کو وائرلیس کے ذریعے کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ سائی فر عدالت میں پیش ہوں لیکن عمران خان صاحب سائی فر عدالت میں نہیں آنا چاہ رہے تھے انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک میرے وکلا وہاں پہ نہیں ہوں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا لیکن بہرحال ان کو زبردستی پھر عدالت کے اندر پنچایا گیا اور پھر جو میڈیا کے وہاں پہ نمائندے تھے آٹھ نمائندے تھے ان آٹھ نمائندوں میں سے پانچ کو توشہ خانہ کیس میں رکھ لیا گیا اور تین جو رپورٹر سے ان کو سائی فر کیس کی طرف سائی فر عدالت کی طرف بجوا دیا گیا اور اس طرف سے تین جو میڈیا پرسن تھے وہ اس کو کور کر رہے تھے اور اس سائیڈ پہ پانچ جو رپورٹر سے وہ اس کو کور کر رہے تھے پھر یہ پانچ رپورٹرز باہر آگئے لیکن جو تین رپورٹرز تھے جو اس وقت تک میں رات کے بارہ بجے تک یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک یہ باہر نہیں آسکے اور اگر آئے ہیں تو ان کے ابھی تک ٹکر اور ان کے جو معلومات ہیں وہ باہر نہیں آسکے لیکن بہرحال میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تری فارٹی ٹو کا اب بیان عمران خان صاحب کا ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا کیونکہ ابھی تک مجھے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن جو سپیڈ ہے اس کیس کی اس سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یا تو فیصلہ ہولڈ ہو چکا ہوگا یا پھر یہ فیصلہ پچھلی رات ہو چکا ہوگا اور پھر عمران خان صاحب کے پاس اب صرف چوبیس گھنٹے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر توشہ خانے کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ سائیفر کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اور سائیفر کیس میں جو میری گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم بارہ سال قید کی صدا ہو جائے گے جبکہ توشہ خانہ کے اندر بھی ٹھیک تھا قسم کی صدای عمران خان صاحب کو ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور اگر ان کی پارٹی الیکشن لڑ کے جیت کے اقتدار میں آ بھی جاتی ہے تو عمران خان صاحب پرائیم ایسٹر نہیں بن سکیں گے عمران خان صاحب کے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر بہت کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ایک تاریخ لکھی جائے گی وہ واقعی تاریخ ہو گیا